اسلام علیکم ویوورز میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فسٹڈ فارمیسی پہ تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا کریما فن سیرپ کا تو کریما فن سیرپ کا استعمال بھی بہت زیادہ پاکستان میں کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے آج ہم فوائد کے بارے میں جانیں گے اس کے نقصانات یا سائیڈ فیکس کیا دیکھنے میں مل سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن کنڈیشنز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفورمیٹیو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف برینڈ نیم ہے جی کریم آفین جس کو ایبٹ فارما بنا رہی ہے اچھی عدویات بناتے ہیں اگر ہم اس کی قیمت کی بات کر لیں تو تقریباً 65 روپے میں 120 ایمل کے پیک میں آپ کو پاکستانی مارکٹ میں یہ مل جاتا ہے اب اگر ہم بات کر لیں اس کے اندر کیا شامل کیا گیا ہے تو اس کے اندر موجودہ کریم آف میگنیشیا ویڈ لیکوڈ پیرافین اب اگر بات کیجئے کریم آف میگنیشیا کی تو یہ بیسیکلی ایک منرل ہے جو کہ آپ کی آنتوں میں پانی کی مقدار کو لانے میں مدد دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پخانہ جو ہے وہ خوشک نہیں رہتا اور سخت نہیں ہوتا اکثر جب آپ کو کبز کی شکایت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ کا پخانہ جو ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے یا سخت ہو جاتا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں کریم آف میگنیشیا جو ہے آپ کے آنتوں میں پانی کی مقدار کو لاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پکھانا جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور آپ کو پکھانا کرتے وقت جو ہے آسانی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ کریم آف مگنیشیا جو ہے یہ ایز این اینٹا سیڈ کے طور پر بھی استعمال کروائی جاتی ہے یعنی اگر آپ کے میدے کی تضابط بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کے سینے میں جلن ہارٹ برن کیشوز آتے ہیں یا بدحضمی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروائی جا رہا ہوتا ہے اب اگر بات کیجئے لیوکڈ پیرافین کی تو اس کا استعمال بھی ایز 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 سٹول سوفنر کے طور پر کروائی جاتا ہے یہ آپ کے آنتوں میں ایک لیوبریکیٹڈ لیئر بنا دیتا ہے جس کی مدد سے جب آپ کو پکھانا آتا ہے تو پکھانا کرتے وقت آسانی پیدا ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکس یا نقصانات کے بارے میں تو ویسے تو اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکس نہیں دیکھنے کو ملتے لیکن کچھ افراد میں ڈائریا لوز موشن ہو سکتا ہے بھوک میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور الٹی مطلی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو سب سے پہلے بارہ سال سے بڑے بچے اور جو ایڈلٹس ہیں ان میں اس کا استعمال ایک کھانے والا چمچ کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ پانچ سال سے لے کر بارہ سال کے بچوں میں دو چائے والا چمچ استعمال کیا جاتے ہیں ایک سال سے لے کر پانچ سال کے بچوں میں ایک چائے والا چمچ استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ جیسے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کریں گے آپ نے ویسے اس کا استعمال کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تو یہ ساری ڈیٹیل دی جی کریم آف ان سیرپ کے حوالے سے اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ